موسیقی جی ناسی میں ایک بریک کے بعد ہم آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہم پھر برگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے آپ بھی مرسہ شامل رہیے کہ آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ کھلی ہیں یہ بھائی یہ اگر ایک بات ہم سوچیں کہ اسلام کی موجودہ شکل کیا ہے اسلام کی موجودہ شکل یہ ہے کہ اسلام بہت ہی مبہم ہو چکا ہوا ہے ہمیں حق کو ڈھوننے کے لیے اور اصل اسلام کو پانے کے لیے کیسے ہم اس کو ایڈنٹیفائی کریں کیسے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی چیز حق ہے بہت ہی آپ کا برموقع اور بہترین سوال ہے کہ اس ٹوپک کے بھی حساب سے اور ان حالات کے بھی حساب سے کہ ہر انسان اپنے مکتب کی تعویلات قرآن سے پیش کر رہا ہے اور اپنے مطلب کے حساب سے تفسیریں گڑھی نہیں ہیں اور وہ منبع جو خدا نے مقرر کیا تھا جو مشرع خدا نے مقرر کیا تھا علیہ بیت علیہ السلام اس سے ہٹ کے تعویلیں بیان کر رہا ہے اور جو ہے وہ ایک کسر خلقت کو گمراہ کیا ہے تو کس طرح سے اس کو ڈھونڈیں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کالر پہلے شامل کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم مجھے بھائی سے بات کرنی ہے جی میں بات کر رہا ہوں بسم اللہ فرمائی میری بھائی سلام علیکم سلام ٹی وی کی آواز بند کر لیں اس پر ڈیلے ہے آپ کے پاس میوٹ کر لیں آپ گفت کو فرمائی سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ فرمائی جی بہت اچھی آپ نے بات کی بہت دل خوش ہوا آپ دونوں کا سٹائل بہت اچھا ہے اور نیچرل ہے اور ابھی بھائی نے جو ضرورت کی بات کی کافی عرصے کے بعد لگ رہا ہے کہ کوئی صحیح سنس میں بتا رہا ہے کیونکہ ہر کسی نے جس نے آپ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے اپنے تقبائی تبقائی فکر کو قرآن اور سنت سے کہہ کہتے ہیں اور لیٹ کہتا ہے مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آئیمہ علیہ السلام نے کیا کہا ہے کیونکہ ہمارا جو مین سورس ہے وہ تو وہی ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اور محمد جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیمہ اپنے رابطے کو چھوڑ کے چلے جائیں تو بہت زبدست آپ لوگ بات کر رہے ہیں اور بہت اچھا سٹائل ہے آپ لوگوں کا شزاک اللہ تو کس طرح سے ہم اصل حق کو تلاش کریں کہ ہر طرف ہر انسان ہر گروہ ہر احضار ہر گروہ کہتا ہے کہ میں ہی سہی اکفر ہے یہی سوال امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے سمانے میں ہوا کہ مولا فرمائی اگر ہم حق کو گمشدہ کر بیٹھیں گم کر بیٹھیں تو کیسے پیچان ہوگے اصل حق کہاں پر ہے ایک عام آدمی تھی کہ ہر انسان اتنا پڑا لکھا نہیں ہوتا ہر طبقے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مولا نے اس کا اتنا آسان جواب دیا جو کہ بہت سہل اور آسان اور عام فہم بات ہے کہ بہت سامنے سے ایک بالکل جو کبھی اسکول بھی نہیں گیا وہ بھی سمجھ لے گا آسان بات ہے مولا نے فرمایا کہ تھوڑا سا غور اور فکر کر کے دیکھ لو کہ دشمن کے تیر کہاں پیوست ہو رہے ہیں اللہ ورسا سبحان اللہ اب اس فقط اگر ہم موجودہ صورتہ علمہ دیکھیں دنیا جہان سے شور مچ رہا ہے ایران حزباللہ ایران حزباللہ رٹ لگائی بھی نین نہیں آرہی بعض لوگوں کچھ لوگ وائٹ ہاؤس میں جاگ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ ممالک عبداللہ ممالک سلمان پیلس میں راتوں کی نیند اڑی بھی ہے ٹیبلٹس کھا رہا ہے سو جائیں نہیں آرہی نیند دشمن کے تیر کہاں پیوست ہو رہا ہے وہ حق ہے باقی حق نہیں ہے جس کی نیند اڑ گئی وہ حق نہیں ہے کول کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم جی جناب سعید بھائی بسم اللہ جی جی نوسی صاحب دوسری بات ایک یہ نوسی صاحب دونشی کے بارے میں یہ ضرور ایکسپلین کرے اور بار بار یہ جب بھی آئے یہ ایکسپلین کریں کہ ہمارے لیے مشلہ رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حجرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ جہاں پہ برائی ہو اگر نہیں رو سکتے ہو تو وہاں سے حجرت کر جاؤ اس کی تشریح کرے دوسری تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے محلے میں مسجدی سہریہ میں ہم رہے رہے ہیں اس محلے کی مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک قرآن بھی دینے کو نہیں ہوتا ہے جو ڈرگ بیچ رہے ہیں وہ دو دو سپونڈ ہے اور ملہ ازاد خوشی سے لے رہے اور جس گار میں بھی ڈرگ بکتی ہے وہاں پہ اولاد بھی نہیں مانتی ہے اس محلے میں بھی بک رہی ہے وہاں بھی بس یہی بات ہے کہ لیمکروزر اور گاڑیا تو کھانا تو پینا اس بارے میں نماز بھی پڑھے آئے حج بھی کری آئے اور ڈرگ بھی بیچیا ہے برائی بھی کرتے ہیں تو برائی میں بڑا مزہ ہے مجھے صاحب برائی ایسا بناتی ہو اور آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھا کی آدمی ہو تو وہ بھی چمٹ جاتا ہے اچھی بات کیا آپ نے میں سے بات کرتا ہوں بہت اچھی بات سعید بھائی نے بہت امدہ بات کی کہ بعض لوگ اس چیز کو ہوتے وہ متدین ہیں دیندار ہوتے ہیں دین سے عش رکھتے ہیں مگر وہ اس میں فیصلہ نہیں کر باتے وہ فونہ سمجھتے ہیں ایسی جنگہ سے بھاگ جاؤ نہیں ہمارے پاس اس سے اچھا فارمولا ہے ہیمر ہے ایسا ہیمر ہے کہ وہ باقاعدہ درست کر دیتا ہے تمام کی سواب دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت ہی آفاقی جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا موجود ہے امام نے فرمایا کل یومن آشورہ وکل عربن کربلا اس کی تفسیر میں طالب علمانہ میں عالم نہیں ہوں طالب علمانہ تفسیر کرنے کی کوشش کروں ہوں اپنی بے ساتھ میں اب یہ سوال اگر کسی عالم سے گرے گے تو وہ بہت ہی امدہ اس کا جواب دے گا بہرحال میری جہا تک نظر ہے جہا تک میں جا سکتا ہوں اتنی بات کروں گا اس کو دیکھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مولا پیغام دے رہے ہیں ایک مسلمان کو ایک مومن کو کہ تم جہاں پر بھی رہو کلو عربن کربلا تم یہ سمجھو کہ تم کربلا میں ہو اور جس دن اور تمہارے دن اور عرض مقدس پہ کیا کرتے ہیں ہم کیا ہماری کوشش کیا ہوتی ہے عرض مقدس پہ کہ ہم بالکل پاک تاہر اور ایک دم اپنے آپ کو نہ کسی کی غیبت کریں نہ چگلی کریں نہ کسی کو بس زبانی کریں نہ کسی کی طرف حرام دگاہ اٹھائیں نہ کسی کے بارے میں برا خیال بھی دل میں آنے رہیں ہم اس طرح سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں کربلا مقدسہ پر اچھا پھر ہمارے دن دن کیسے ہوتے ہیں دن آشور کا دن قیام کا دن ہے تمام تابوتی خوبتوں کے سامنے مومن کے ڈٹ جانے کا دن ہے مومن کو کئی سے بھاگ جانے کا حکم نہیں ہے اگر بھاگ جانے کا حکم ہوتا ہٹ جانے حکم ہوتا ہے تو سید و شہدہ کربلا نہ جاتے یہ کربلا میں رکتے نہیں قیام کا دن ہے یعنی دشمن کے نرغے میں بھی اللہ کے سامنے قیام کا دن رضا نا سنجھو کہ ظلم کے خلاف تم اٹھ رہے ہو تم ظلم کے خلاف اٹھ رہے ہو اگر تم بھاگ جاؤ گے تو تم نے کیا کیا دشمن کو آسان ٹارگیٹ حدف بنا کے دیا اور وہ اس پر قبضہ کر لے گا تم نے اس کے سامنے مقامت دکھانی ہے عزباللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اسرائیل عزباللہ ہٹ جائے لبنان کھا جائے گا وہ عزباللہ نے مقامت کی اپنی ساری زمینوں سے چھن لیں اور ٹٹ گئے یہ ہے خدا کے شعر محمد اللہ ہم الغالبون اور اللہ کے لشکری غالب آنے والا ہے تو ہمیں امام جاپس علیہ السلام کے کیونکہ دیکھیں قرآن کو ہر بیس سال کے بعد تفسیر کی ضربت ہوتی ہے بیس سال کے بعد ایک نئی جنریشن کھڑی ہوتی ہے اور اپنے اثری تقاضوں سے سوال کرتی ہے قرآن ان کی پیاز بجاتا اور قیامت تک بجاتا رہے گا یہ کیونکہ وہ آفاقی کتاب ہے کیونکہ وہ آفاقی کتاب ہے ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا ہے ہوتا رہے گا قیامت تک انسانیت کی رہنگائی کرتی رہے گی انسان کتنے ہی موڈرن ہو جائے قرآن اس سے بڑھ گا اس کی پیاز کو پجھائے گا یہی بینے ہی یہ آئمہ اہلِ مسلم کے فرامین کی شان ہے کیونکہ یہ بھی یہ بھی اس کی ہی اولاد ہیں جو نتخ نہیں کرتا جب تک اللہ وحی نہ کرے اور رسول نے فرما دیا تو یہ تمام روایات کو تسلسل لے جاتے ہیں رسول اللہ کی طرف قائلہ امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد سے اور مولا لینے رسول اللہ سے ننبع ہدایت و علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہر زمانے میں ہر امام نے جو گفتگو کی اس کا سلسلہ رسول اللہ سے بتایا کہ میں نہیں کہہ رہا رسول فرما رہا ہے تو ہم جو یہ بیان کرتے ہیں کہ قائلہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس دور کی باتیں اس دور میں اس کو بیان کیا گیا مگر منبع ہدایت رسول اللہ ہی ہیں وہی سے آیا ہے لوگوں کے اپنے ذہن سے کنفوشن دور کر لیں کہ شیعہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات نہیں شیعہ رسول اللہ کی بات بتا رہے ہیں را بھی امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں تو یہ جو یہ جو حدیث ہیں اور یہ جو تمام اخوال ہیں یہ بھی قرآن کی آیتوں کی طرح ہر نوجوان نسل کو ہر زمانے میں رہنمائی کرنے کے قابل ہیں اور اپنے اندر اتنی چاشنی اور گہرائی رکھتے ہیں اب ہم اس کو دوسرے حساب سے جب ہم دیکھیں گے اس دور میں کہ ہم سے سوال یہ کیا گیا کیا ہم برائی کی جنگہ سے ہٹ جائیں نہیں ہم برائی کی جنگہ پر قیام کریں گے ہم سید و شہدہ کے ماننے والے ہیں ہم اپنی قوت کے سامنے قیام کریں گے اپنے بچوں کو اس برائی سے بچائیں گے اپنی عورتوں کو جو ہے وہ پردے میں رکھنے کی کوشش کریں گے ہم اپنے دین کو اپنے دین پر عمل کریں گے ہم اپنی تمام چیزوں کو ہم اسلام کو پریزنٹ کیوں نہ کریں تاکہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ ہمارے دین میں شامل ہو جائیں نہ کہ ہم جنگہ چھوڑ دیں اور وہاں سے بھاگ جائیں یہ کیا کہ یہ بات ہے ہمیں جو حکم ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے پاس مکتہ مکمل موجود ہے ہم جو ہے وہ نہ اہرے غیروں کو مانتے ہیں نہ ہم نے کھیلے پاسے کتابیں لے کے پڑھیں ہیں ہم واقعیدہ جو ہے وہ جو کوپی آئیٹ والی موکتے ہیں جن کو خدا نے ہمارے لیے منبہ ہدایت بنایا تھا ہم ہم کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑیں گے کسی صورت نہیں یہ قدم پیچھنے گے دوسرا جو لوگ ڈرگز بیچ رہے ہیں مولوی کو دے رہے ہیں تو وہ میرے بھائی جب اہل بیت کا در چھوڑ دیا جاتا ہے تو ڈرگ کا پیسہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے ابھی عسین صابری صاحب نے مولانا بات کر رہے تھے کہ کسی نے ہاں کے مولا سے شکایت کی میں نے پوائنٹ کو لوٹ کر لیا تھا کہ جو مولا سے شکایت کی کہ میں غریب ہوں مولا میرے دشمن دیکھیں وہ اس زمانی کی لینڈکوزر پر گھو رہا ہے اس زمانی کی ہے کہ سرگوٹ اور فلاں مولا نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اس کے اوپر خوش نہیں ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو ہمارے ساتھ محشور ہوگے ہاں اگر ہاں ہاں ہر حکم کریں اس پاس ٹھار کو تو سونے کا ہو جائے مگر ہماری محبت کو رکھتے جائوں محبت دے 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 در اٹھالے سونا تم اس غربت پر اس تندسدی پر تمام چیزوں پر فقر کرو جو تم ہمارے ساتھ ہو سب سے زیادہ دولت مند سربت مند تم ہو وہ قیامت میں فقیر ہوں گے وہ قبر میں جاتے ہی پٹنا شروع ہوں گے اور قیامت میں فقیر اٹھیں گے و فقیر رہیں گے تم ہمارے ساتھ ہو تم ہمارے ساتھ محشور ہو جہاں ہم رہیں گے وہاں تم رہو گے جیسے طرح ہماری زندگی ہوگی تو ان لوگوں کو چھوڑنے جو ڈرک کا پیسہ لے کر خوش بھی ہو رہے ہیں اور ڈرک کا پیسہ دے کر اللہ کی خوشنوری کو سمجھ رہیں گے حاصل کر لی جو سیبت محمد والے محمد کو سمجھتا ہے وہ نہ کبھی ڈرک بیشتا ہے اور نہ کبھی ڈرک کا پیسہ چندہ کرتا ہے نہ چندہ لینے والا لیتا ہے اگر وہ بھی اہلی بیت کا بننے والا ہو اپنی حرام دولت اپنے پاس رکھو اور یہ آج کی دنیا سامنے ہے آپ کے سامنے کی کرپشن سے حاصل کی گئی دولت ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی آقبت بھلا دی ہے وہ بھول چکے ہیں دنیا ہی ان کے لئے جنت بنا دی گئی ہے ان کو تاکہ جہنم جو ہے ان کے لئے کھول دی گئی ہے اور بینی زیر بھٹر صاحبہ کے جو پہلے دن ظاہر ہے کل پر سکتے ان کی جو چل رہی ہے میڈیا میں بھی چل رہی ہے وہاں سے ہی کم از کم یہاں سے جو بات کرپشن کی کی جاتی ہے یہ پیسے کی حرام کے مال کی تو وہاں سے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ بات مال چاہے حرام کا ہو یا حلال کا بہت زیادہ بھی ہو بات جتنا بھی ہو چھوڑ کے یہیں جانا ہے ہاں بہت 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 بادشاہ آئے چلے گئے تو کیا کوئی اپنے ساتھ ایک پائی بھی اپنے کفن میں ڈال کر نہیں لے جا سکا اور اب تو بعض کو کفن ملتا ہم لے میں غیب لاتے ہیں تو اگر جنہوں نے اس سے لیسن لینڈ نہیں کیا اس سے دنیا کی فنا ہونے کی جو ایک مسئلت ہے اس کو نہیں جانا تو پھر ان کے لئے تو کچھ بھی ہے دنیا ہی سب کچھ ہے بلکل اور اب ہم اپنی بات کو تھوڑا اور پیچھے لے گا جائیں گے ہم نے شروع میں جو تمیدی گفتگو کی اور اس کے اندر ہم نے ایک جملہ کہا کہ بہدرین بائز وہ تو اپنے گھر سے کرے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنے گھروں کے اوپر دیکھنا ہے ہم نے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے لیکن خیبر کے اندر جملے کیا ہیں جب رسول اللہ مولا علی کو تلوار انعیت کر رہے تھے تو کیا فرمایا تھا کلم علم اس کو دوں گا کلم علم اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول دوست رکھتا ہے یہ نہیں کہا کہ اجمع ہوگا ووٹنگ ہوگی جس کو سب دوست رکھیں گے نہیں میار کیا ہے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول دوست رکھیں گے اس وقت کسی نے کہا بھی نہیں کہنے ہم تو اجمعہ کا سردار ہے چالیس دن سے باقوال قبلہ کے دعا تبسل پڑھے جان بچا کے بھاگے تھے چالیس دن آج گردن ماری آئے گی جس کو بھیج رہے ہیں بھیجنے تو جس کو اللہ اور اللہ کا رسول دوست رکھتے ہیں کلم علم اس کو دوں گا اور کل مولا علی کو سب نے دیکھا علم بلا اور مولا علی کی کمر میں اپنا پٹکا گانا مولا علی کو اپنی شمشیر حمائل کی اور مولا علی کو کہا کہ نصر من اللہ والفتح قریب یا علی حملہ کیجئے اور یعنیہ نے دیکھا خیبر فتح ہوا میار کیا ہے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول دوست رکھتے ہیں میار کیا ہو گیا یہ خیبر سے ہمیں میار بلتا ہے کیونکہ ہم نے یہ دین مذہب محرابوں میں جو ہے غاروں کے اندر سے حاصل نہیں کیا مہدان میں حاصل کیا تلوار بھی میدان میں مولا علی کو اتری غار میں نہیں اتری کہیں کہ غار میں رو رہا ہو بیٹھا ہو وقت تلوار آگئی کہیں نہیں میدان ان کا دین ہے میدان میں اترا میدان میں دشمن کو چھٹی کا دودھ پلایا ہے دین نے ایسے پھیلا ایسے نہیں پھیلا غاروں کے اندر سخیفہ کے باغوں کے اندر میں میٹنگیں کر کے جو ہے وہ خلافت پر قبضہ کر لیا نہیں میدان کی بات ہے میدان میں دیئے تلوار بھی میدان میں دشمن لا فتائی اللہ علی لا صحیف اللہ صلوالفغیر کا رجس پڑھتے ہوئے ہیں تو اب ہم بات کریں گے کہ ہم نے گھر سے کیسے شروع کرنا ہے پیغام اعیمہ علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ جسی اللہ علیہ السلام نے تم مجھ سے نہیں ہوں یہ مجھ سے نہیں یہ مجھ سے نہیں اس پر خوف کرنے ہی بات ہے مولا علیہ السلام نے جب شفاعت کا وعدہ فرمایا برزق سے مجھے بڑا خوف ہے تمہارے اچھا کیا برزق مولا دو دن کی ہے پھر قیامت حق ہے قیامت آنی ہے جب تک قیامت آنی ہے اگر ابھی ہزار سال اور نہیں آئی دو ہزار سال نہیں آئی تو برزق کی جو پٹائی ہے مولا فرما رہا ہے برزق کے اندر تمہیں کوئی ہلپ نہیں ہے برزق میں تمہیں جواب دینا ہے ہر روز قیامت ہم شفاعت کریں گے برزق کے اندر جو مطلب میں کیا کہوں جو برزق میں ہونا ہے نا تو جب امام کسی کو کہے گے مجھے خوف ہے تمہاری طرف تمہاری برزق سے برزق سے اس کا مطلب ہے کہ واقعی واقعی حورت وانا وہ اس پر انتوسائز نہ کرتے زور نہ دیتے لوگ اس کو شفاعت سے کنیک کر دیتے ہیں شفاعت الگ چیز ہے اور بیج کا حساب دکا ہے الگ چیز ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی رحم ہوتا ہے سید و شہدہ آتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے مگر جب مولا فرما رہے ہیں بعض جنگاہ پر ہاں مجھے ہے مسئلہ تمہارے ساتھ جو تم یہ دیکھو گے تو تم اس کو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے جن جن چیزوں سے آئمہ فرما رہے ہیں اگر یہ کیا تو مجھ سے نہیں اب جو چیزیں ان لگ کرنے ہو گئیں ہیں اس کی لسٹ دیکھیں تو رات کیلین اڑی آئیں گے یہاں پر کبلہ کی محب اور محبوب والی بات محبوب والی بات کی کہنا کہ ہمیں محبوب تو ہم سب بن جا رہے ہیں محبوب تو دیوی روک کماری بھی ہے محبوب تو جارج براغ بھی جو لبنان والے تھے ایسی کچھ نام دوں گا مولا علی کے بہت بڑے محبوب تھے ہیں ہمیں محبوب بننے میں حکم دیا گیا محبوب کا میار وئی ہے اس کو خدا اور اس کا رسول دوسرک کے خیبر سے ہم نے دیکھنا ہے اس کی لسٹ میں جناب موٹی موٹی باتیں ہیں مومن کے علامات دن میں کیا منرکت نماز پڑھے گا اول وقت کھڑا ہو جائے گا نماز پڑھنے غیبت نہیں سنے گا نہ غیبت کرے گا نہ چغلی کرے گا نہ چغلی سنے گا نہ کسی کو گالی دے گا تو اب کیا یہ سارے کام ہم کرنا ہے اگر وہ کہنے ہیں کہ لئی سمنی تم مجھ سے نہیں ہو چلو جاؤ یہاں سے میں پیچ پیچانتا ہوں تو کیا ہوگا خالی پھر محب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑھا اس دن کیا ہوگا جس دن اکیلا لٹا کے سب مٹی ڈال کے چلے جائیں گے اور امام نے آگے کہہ دیا کہ تم اس سے نہیں ہو کیوں کہ تم تحجید نہیں پڑھتے تھے کیا میرا پیغام نہیں پہنچا تھا جی مولا پہنچا تھا فلا دن ہونا ٹی وی پہ سنا تھا فلا دن فلا زاکر کی مجلس میں گئے تھے سنا تھا بلکل ایسا ہی یاد آئے گا میں کہ میں کہاں رہتا تھا غوہلے کا نام پچوں کے نام نہیں ایسا نہیں مرد کے مرد کے اگر میموری اڑ گئے تو عساب کائے گا ہوگا پوری میموری میں کہاں رہتا تھا میں کہاں رہتا تھا ایکی چیز اور نام عمالات میں اگر کہیں مولا یاد نہیں آرہا پلٹو صفحے دیکھو اس دن تم نے کیا کہتا ہوں تم وہ ہو اے حیوان ناتق تم وہ جو اپنی کتاب کا ہر صفحہ خود لکھتے ہو روز تم نے کیا کیا تو اپنے ذرا ڈیٹ اور تاریخ پڑھا تم نے زندگی کیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے پہلو اس کو تم نے کیا اسی کا تو ہے جو مولا نے کہا مجھے بڑا دھڑکا ہے ہم برزق کو تباہ کر رہے ہیں شفاعت پر یقین رکھتے ہیں مگر برزق میں پٹنے کے لیے بڑے تیار اور مستعد گھوم رہے ہیں کیوں کیوں یہاں پر ہم عائمہ کے فرمودات کو بھول جاتے ہیں کیوں لوگوں کے ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں کیوں ایک دوسرے کے اوپر انظام لگاتے ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں کیوں گانیت دیتے ہیں کیوں یہی پتہ کر رہا ہے کیوں چگلی کر رہا ہے کیوں کسی کے تباہ ہو جانے پر خوش ہوتے ہیں مقصد یہی ہمارے پروگرام کرنے کا بھی یہی ہے کہ ہم عائمہ کے پیغامات جو ہیں ان کو سلسری اور ستہی طور پر نہ لیں جسے کہتے ہیں کہ ایک نظر پھر گئی اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی پڑا تھا یہ بھی سنا تھا اور ہمیں یہی نالج بھی ہے کہ ہاں یہ فرمودات بھی ہم جانتے ہیں بلکل مطلعہ پر وہی ہے کہ آپ کتنا اس کو اپنے اوپر اپلائے آپ دیکھیں کہ شامی آتا ہے امام کی محفل میں آ کے بس زبانی کر لائے امام کہہ دیتے ہیں بھئی اس کو نکال دو بھار مسئلہ تک ہوئی آرام سے تحمل سے اس کی سب گفتو کو سنی اس نے یہاں تک کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے نفرت ہے امام نے کوئی بات نہیں ہم نے تم سے محمدت کو طلب ہی نہیں کیا ہم نے کب کہا کہ تم جو وہ بہرحال پیٹ جاؤ سنو تم مسافر ہو کیا تمہارے تاہم کا بندبست ہے تم نے کھانا کھایا تمہیں رہائش ہے کوئی تم تھکے ہو تم نے غسل کیا تم مجھے یہ بتاؤ تم یہاں میرے مہمانوں تمہیں کوئی ضرورت ہے تو میں تمہاری پوری کرتا ہوں چلا گیا راب پر سوچتا رہا صبح آیا پیر پکڑ لیے یہ تھا دین کا پیغام ہم ہوتے کیا کہتے ہیں ہم دیتے چارہ پر جمع کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو ذرا دور تک چڑھو کے آنا تو مطلب ہم آئیمہ کے پیغام کو نہ سمجھ پائیں ہیں نہ عمل کر پائیں ہیں اور ہم جو ہے وہ مسلمین اور شیعہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں بہرحال کوئی برا نہ مانے جو بات ہے وہ ہے یہی مقصد ہے کہ ہم اور آپ ہم بھی شامن ہیں اس میں کوشش ضرورت کی جاتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کرنے کے لئے پیدا کیا کہ ہر ایک دن جب وہ صبح اٹھے تو وہ یہ اہد ضرور کرے اپنے آپ سے کہ میں آج ضرور صحیح کوشش کروں گا یہ والی کہ میں آئیمہ تحرین کا محبوب بن سکوں جس نے صبح کی اور امور مسلمین سے غافل رہا رسول اللہ فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں اور ہم جو ہیں اگر یہ سوچتے ہوئے اٹھیں کہ آج آج یہ کام جو دنیا کے میٹریل کام ہیں وہ ہم نے یہ کرنے ہیں آج فلان کو دھکا دے کے یہ کر جائیں گے آج جھوٹ بول کے ہم فلان بات کر جائیں گے فائدہ حاصل کر لیں گے تھوڑا سا پروفٹ مل جائے گا تو یہ سب چیزیں پھر وہ ہم اس سے ڈی ٹریک ہو جائیں گے پھر ہم یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ ہمیں شفاق جو ہے وائمہ تحرین کی حاصل ہوگی پھر ہمیں پھر اپنا جو ہم بو رہے ہیں وہ ہی کاٹنے کے لیے ہمیں تیار بھی ہو جانا چاہیے ناظرین آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے اور ایک چھوٹی سی کابش کہ ہم سب اپنا محاصوہ ایوری ڈی کر سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے آمہ تحرین کے پر مدات ان کی زندگیوں کے مطابق دھار سکیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو سکیں اور ہماری شفاق کر سکیں آپ نے جاتا چاہیں کہ پرگرم کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے ہماری اور آپ کی ملاقات ہیں انشاءاللہ کل ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی